اس وقت جب کاؤنٹنگ ہوگی تو جو ابھی نیا خط آگیا ہے چوری شجاہ صاحب کا وہ اس میں انہوں نے منع کر دیا اپنی پارٹی کو ووٹ دینے سے تو اس میں ابھی دیکھنا ہوگا کہ مجورٹی ووٹ کون سی پارٹی لیتی ہے یعنی کون سا امیدوار مجورٹی ووٹ لے گا سمپل مجورٹی اگر ایک ووٹ سے بھی اگر حمزہ شہباز صاحب جیتے ہیں تو وہ چیپ ہسٹر بن جائیں گے اور اگر پرویز علی صاحب کو مل جائیں تو ان کو مل جائیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو کاف لیگ کی خاندانی سیاست تھی وہ اس نہش پر پہنچ چکی تھی جہاں پہ ان کا بٹوارہ ہوا اور آپس میں تقسیم ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ پرویز علی صاحب اور ان کے صاحبزادے بینی فشری تھے اس نظام کے مختلف حکومتوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وزیر بھی رہے سپیکر بھی رہے لیکن اپنے قزنز کو انہوں نے قریب نہیں آنے دیا تو جس کے نتیجے میں بلاخر انہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا تارک بشیر چیمہ صاحب سالک صاحب وہ اتحاد میں چلے گئے اور وہاں ان کو وزارتیں بھی مل گئیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک پارٹی جو صرف خاندان پر مشتمل تھی اب وہ دشمنی میں بدل گئی تقریبا سیاسی دشمنی سمجھ لیں اور اس کے نتیجے میں یہ سارا جو ان کا ایک بنایا محل تھا وہ دھڑام سے نیچے گرنے جا رہے ہیں تو اس میں پرویز علی صاحب کی اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی سیلفشنیس کا بہت بڑا قیدار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک سیاست کا حصہ دیکھیں کہ سات ممبران والا جو ہے وہ ایک سو پچاس والے کی سپورٹ لے کر چیف منسٹر بن رہے ہیں اور دوسری طرف جو پی ایم ایل این ہے وہ میجورٹی پارٹی ہے اس کے پاس اپنے ووٹ ہیں وان سکسٹی ایٹ تو یہ دونوں میں فرق یہ تھا کہ پی ایم ایل این کا جو سی ایم تھا اس کی اپنی پارٹی کے بہت زیادہ ووٹ موجود تھے صرف سات پیپلز پارٹی کے رائے حق پارٹی اور آزاد امیدوار مل گئے اور اگر یہ دس لوگ سات یا آٹھ یا دس لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جیت جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ جمہوری طور پر جو میجورٹی تھی وہ پی ایم ایل این کے پاس موجود تھی دوہزار اٹھارہ میں بھی لارجسٹ پارٹی جو تھی پنجاب میں میمبرز کے نمبر کے لحاظ سے وہ پی ایم ایل این تھی لیکن انہیں دعوت نہیں دی گئے تھی حکومت بنانے کی جی اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آج انٹریسٹنگ گیم ہوئی ہے اور جو کہا جاتا ہے نا کہ سیاست جو ہے وہ کوئی میتھمیٹیکس نہیں ہے وہ سیاست جو ہے وہ تو سیاست ہے اس کے اپنے چلن ہے بلکہ پل میں تولہ پل میں ماشا والے صورتحال ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن پر یہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے بلکہ میں زرداری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ بظاہر بیمار ہیں جب ان کو آپ دیکھتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو بڑے بیمار لگتے ہیں لیکن جب وہ ایکشن کرتے ہیں تو ایک شیر ہے کہ کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب